لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ جو شخص جو بھائی چاہتا ہے میری ہر دعا قبول ہو میری ہر خیش پوری ہو میرا ہر مقصد پورا ہو تو ان کے لیے بہترین اور مقتصر عمل بھی ہے اکثر بھائی یہ کہتے رہتے ہیں حضرت ہم لمبے چوڑے وظیفے کرتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی دوستو بھائیوں میری بہنوں اکثر بھائی یہ بھی کہتے رہتے ہیں حضرت ہم نے اتنا لمبا چوڑا وظیفہ کیا اتنی ہم لمبی چوڑے دعا کی ہماری قبول نہیں ہوئی دوستو بھائیوں میری بہنوں میں اکثر اپنی ویڈیو میں پیغام بھی دیتا ہوں اور بتاتا بھی ہوں انسان کو لمبے چوڑے وظیفے کرنے کی ضرورت نہیں ہے مقتصر اور جامع قسم کی دعا بھی کریں اور دل سے کریں اللہ سے مانگیں اللہ سے مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے رو رو کے مانگیں اللہ تعالیٰ کو اپنا دکھ درد تکلیف سنا کے مانگیں اور کوشش کیا کریں ہر دعا کے پہلے ایک اسم آزم ہے وہ پڑھ لیا کریں اور کوشش کیا کریں ہر دعا ہاتھ اٹھانے سے پہلے تین مرتبہ یاد الجلال والاکرام یاد الجلال والاکرام یاد الجلال والاکرام یہ پڑھ لیا کریں حدیث شریف میں بھی آتا ہے ایک صحابی دعا مانگ رہے تھے یہ اس نے کلمات پڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی دعا قبول ہو گئی ہے اور میں جس کو عمل دیا ہے جس سے عمل کرواتا ہوں یہ بھی ایک عمل دیتا ہوں یہ بھی کڑھیں اگر انسان چاہتا ہے میری کوئی دعا رد نہ ہو میری ہر دعا قبول ہو یہ جو میں آپ کو عمل دے رہا ہوں یہ بہت سارے بزرگان یہ عمل اپنی زندگی میں انہوں نے اپنایا ہوا تھا میں نے جس کو عمل دیا ہے جس سے کروائے ہے اس کا بہت ہی عالی رزلٹ آیا ہے ہر بار میں کہتا ہوں انسان چھوٹا سا عمل کرے مگر دل اور یقین کے ساتھ کرے جس ٹیم دل اور یقین کے ساتھ عمل کرے گا یقیناً اس کو فیدہ ہوگا اگر چاہتا ہے میری ہر دعا میرا ہر مقصد میرا ہر کام وقت پر اور ہوتا جائے سنگنٹو اور منٹو میں ہو تو ان کے لئے ایک بہترین اور مقتصر عمل ہے یہ عمل چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہو اگر اس عمل کو ستر بار پڑھ کر دعا کریں اللہ تعالی سے یقین اور توجہ کے ساتھ آپ کا ہر کام ہر مقصد پورا ہو جائے گا وہ اسم عاظم وہ دعا وہ کلمات وہ آیات یہ ہے وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِدْ لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمِ اس آیات کو ستر بار پڑھیں اور اس کے بعد اللہ سے دعا مانگیں جس قسم کی دعا مانگو گے جو آپ کے کام رکے ہوئے جس مقصد کیلئے کروگے جو چیز کیلئے کروگے آپ کا وہ کام آپ کا وہ نظام بہت آسانی سے ہو جائے گا آپ کے گھر میں خیر اور بھلائی ہو جائے گی ہر کام میں برکت اور اس میں رہت ہو جائے گی بھائیوں بہنوں میرے دوستوں بزرگوں میں نے جس کو عمل دیا جس سے کروایا اس کا آلہ اور بہترین ریزلٹ آیا ہے